آہم ویٹیور ایٹ ایس دیکھیں پبلیسیٹی سٹنٹ تھا یا کچھ اور تھا یا جو ہے وہاں پہ اپنے فالوئرز کو اگر بھلایا بھی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ اس طرح ایک انسان کو کورنر کر کے اس کے ساتھ چیر پھاڑ کرنا شروع کر دیں اس کے اوپر میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہاں اس کو پتا نہیں تھا کیونکہ انکسپیرینس ساتھ میں تھوڑا سا اوور کانفیڈنس بھی کہہ سکتے ہیں کہ شی وز ناٹ اور ایون ڈیٹ گائے اس کو زیادہ میں کسوروار ٹھہراؤں گی جو اس کے ساتھ تھا وہ ریمبو کیونکہ موسٹ اف دی ٹائم انسان کو آپ کے جو غلط ایڈوائزر ہیں نا ستوپیڈ بے وکوف دوست سے دانہ دشمن بہتر ہے کہ جو ایڈوائزر ہوتے ہیں کہ ہاں کر لیں گے شاید اس کو سکت کوئی ایڈوائز کرتا کہ آج پبلک ہولیڈے آج ٹھیک نہیں ہے کسی اور دن بنا لیتے ہیں لیکن آپ اپنی رو میں بے جاتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ جانا ہوا اور پھر یہ واقعہ پیش آ گیا شی بیسکلی وزن ایکسپیکٹنگ داٹ دیکھیں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اس کے وہاں پہ پبلک موب میں جا کے کپڑے پھٹ جائیں اور اس کے ساتھ مان ہینڈلنگ ہو ان ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے تو آپ لوگ بہت سائے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کیوں گئی تھی وہ چیپ پبلسٹی کیلئے گئی تھی فلانا ٹک ٹک کیوں بنانے گئی تھی دیکھیں انسان کبھی نہیں سوچتا کہ تفان سامنے آ رہا ہے آپ کو ویدر ریپورٹ پہ پتا چلتا ہے نا کہ بارش ہونے والی ہے اگر آپ ویدر ریپورٹ نہ دیکھیں تو آپ کو نہیں پہچھلے گا ایک دم سے بارش آجائے اور آپ پرپیرٹ نہیں ہیں تو سیم ہیپنڈ ویدر ہم اس کو کسوروار نہیں ٹھرا سکتے ہاں لیکن جو ہوا اس کو کنڈیم آپ سب کو کرنا چاہیے بکوز یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ابھی وہ جو رکشا کے اندر لڑکی بیٹھی ہے بچہ بیٹھا ہے ساتھ میں ماں بیٹھی ہے وہ تو کوئی پبلسٹی سٹنٹ نہیں ہے نا وہ لڑکا اٹھا ہے اس نے اس لڑکیوں کیس کیا اور بھاگ گیا وہ تو کوئی پری پلانڈ نہیں تھا تو پلیز آپ لوگ سوچیں سوچ کے کسی کے اوپر اس طرح شروع ہو جائیں یو نو ایک ان ایکسپیرینس تھا ہم لوگ بھی بہت سارے شوز کرتے ہیں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار یہ جو کراؤڈ ہے یہ کس طرح کا ہے وائلنٹ ہے یہاں بہت زیادہ جذباتی ہے